جو صاحب میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ تین سال ہو گئے چوتھا سال شروع ہے اور چوتھے سال کو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ الیکشن کا سال ہوتا ہے تو تین سال کی جو بزدار حکومت کی کارگردی ہے اور اورال پاکستان میں تحریک انصاف کی کارگردی ہے آپ اس سے مطمئن ہیں یا سمجھتے ہیں کہ مزید بہترین نہیں چاہیے دیکھیں جی ہم ان کے تحادی ہیں تحادی ہونے کی وجہ سے فیدہ نقصان تو پھر کٹھا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ صرف ہم فیدے کے لیے بیٹھے ہیں تو جب ایک اتحادی ہوتا ہے تو وہ پھر ان کے ساتھ نک نیتی سے چلتا ہے جو کہ ہمارا ٹریک ریکارڈ بھی یہی ہے اور جہاں تک آپ نے جو فرمایا ہے اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ مہنگائی بھی بڑی ہے اور بے روزگاری بگا بھی اضافہ اس لیے ہوا ہے ایک تو انفرچنیٹلی کووڈ نے اس میں میجر رول اس کا تھا کہ لوگ کہیں جا ہی نہیں سکتے کہیں کوئی جو بزنس ایکٹیوٹی وزن کنٹری وہ آدھی سے بھی کم ہو کے رائے گئی تو یہ تمام شعبے اس سے ایفیکٹ ہوئے ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور اسی دوران عمران خان صاحب نے بڑے اچھے کام بھی کیے ہیں جیسے کہ احساس پروگرام ہے یہ ان کا کامیابتری ان پروگرام ہے باقی جو انٹرنیشنل ایشوز آئے ہیں اس کے اوپر بھی ان کا سٹینڈ کشمیر کے حوالے سے اور افغانستان کے حوالے سے وہ بڑا اچھا سٹینڈ رہا ہے اور سب نے اپریشیٹ کیا ہے جہاں تک بے روزگاری کو کم کیا جا سکتا ہے یہ ہم پچھلے بجٹ سے پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کی کارکردگی دیکھی جائے گی کہ آپ نے جو پروجیکٹ اناؤنس کیے ہیں اس میں آپ کو کتنی کامیابی ہوئی ہے وہ دیکھنے کے لیے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ فنڈز ریلیز کرتے کرنے کے بعد کوئی مانٹرنگ سسٹم مرائے تاکہ فنڈز پہنچیں اور کام شروع ہو جائے ہلکوں میں اب دیکھیں نا سارے پنجاب میں انہوں نے کہا ہے ہم نے وہ فنڈز دیئے ہیں ہلکوں میں دیئے ہیں ایم پی ایز ایم این ایز اور سارے اگر یہ بھر وقت کام شروع ہو جاتے بھر وقت وہاں ایکٹیوٹی ہو جاتی کیونکہ جب آپ کام شروع کراتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو لیبر چاہیے وہاں پہ لوگوں کو جاؤز ملنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر ہلکے کے اندر ڈویلمنٹ ایک آتی ہے میٹیریان ہوتا ہے ہاں جی میٹیریان خریدتے ہیں پھر اس سے فیکٹریان بھی چلتی ہیں تو انفارچنیٹلی شباہ شریف کا بھی یہی حال تھا کہ چونکہ اس کو دس سال ملے تھے اس کی بھی یوٹیلائزیشن آف فنڈ کی جو ریشو تھی ڈویلمنٹ سائٹ پہ وہ فورٹی ایٹ پرسنٹ سے اوپر کبھی نہیں گئی میری الحمدلہ رہتی تھی نائنٹی سیون پرسنٹ ان کی کیا ہے آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے ان کی فورٹی تھری پرسنٹ ہے اس سے بھی کام ہے تو میں نے یہی ان کو بار بار کہا ہے اب خیر انہوں نے ایفرٹ تو شروع کی اب دیکھیں کہاں تک کام جا ہوتی ہے یوٹیلائزیشن کم ہے یہ کوئی ناہلی کا ہے سستی کا ہے عدم تعاون ہے بیوروکریسی کا نہیں کوئی عدم تعاون نہیں یہ کام کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے ناتجربہ کاری ہے اور اس میں ناتجربہ کاری بلکل ہو سکتی ہے اس لیے کہ دیکھیں آپ نے ایک کام شروع کی ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں جیسے وزیر آباد کا آڈیالوجی ہے پچھلے سال ہم نے فانڈز جو ریلیز کرائے وہ ہمیں ملے ہیں یہ اس بجٹ سے پہلے اچھا ہاں جی تو وہ پھر جو جو بٹل نیک ہیں اس میں سارے قصور وار ہیں آپ کا فنانس منسٹر قصور وار ہے کہ بھئی کیوں لے کے بیٹھے ہوئے آپ کے جو پی این ڈی کے لوگ ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے فانڈ گئے کدھر ہیں نہیں تو یہ وزیر آلہ کا کنٹرول نہیں ہے ان لوگوں پر کہ یہ مرضی چیز کرتے ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے اب ہم بیٹھ کے ایک ایک چیز تو نہیں ہم خود جا کے تو یہ تو ان کا کام ہے کرنے والا تو ہم تو گائیڈ کر سکتے ہیں ہم ان کو شور شربہ بھی کر لیتے ہیں کہ یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا پھر خود بھی ہم ان کو کہتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں جو سب آپ کا سیاسی تجربہ وہ ان سب سے زیادہ ہے آپ کا خاندان کا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے پھر آپ کا انتظامی تجربہ پانچ سال وزیراعلا کے طور پر اس سے کوئی فیدہ اٹھایا ہے موجودہ حکمرانوں نے آپ کے اتحادیوں نے دیکھیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ فیدہ ہو کیونکہ اس میں سب ہی کا فیدہ ہے ان کا فیدہ ہے ہمارا بھی فیدہ ہے ان کا نقصان ہے ہمارا بھی نقصان ہے اب یہ ہے کہ ایک جب آپ کسی بندے کو سیلیکٹ کرتے ہیں مثلاً آئی جی کو سیلیکٹ کرتے ہیں یا چیف سیکٹری کو سیلیکٹ کرتے ہیں اس سیلیکشن میں کم از کم ان کو پتا ہونا چاہیے ہم کس کو سیلیکٹ کر رہے ہیں یہ نہیں کہ چار بینے بعد آگے آپ بدل دیں اس وقت تو کوئی مشورہ نہیں کرتے ہم سے بہرحال یہ تو ہے چیف منسٹر کا اختیار ہے جتنے ہر مہینے چینج کرے ہم تو کچھ نہیں کہا سکتے لیکن اس کا نقصان ہوتا ہے نا کنٹینیو اٹین رہتی نہیں خامی خامی جو سیلیکشن میں ہے یا کئی اور ہے دیکھیں خامی تب ہوتی ہے کہ آپ کسی بندے کو جب سیلیکٹ کرتے ہیں تو کسی سے مشورہ کر لیں کسی کو پوچھ لیں کہ بھئی اس کی بیک گراؤنڈ کیسی ہے اس کی کپیسٹی کیسی ہے یہ ڈیلیور بھی کر سکتا ہے اور کوئی اس کا کوئی چھوٹا مڑا تجربہ بھی ہے اس سے پہلے جتنے چیف سیکریٹری یا آئی جی آئے پنجاب میں ان میں سے وہ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی ان کی کپیسٹی نہیں تھی اس لیے ان کو بدل دیا گیا بہرحال اب پرانی باتوں کرنے کا فیدہ نہیں ہے کوئی اس میں اب تو چونکہ میں کہتا ہوں ان کو کہ آپ اب دنوں پہ آجیں مہینوں پہ نہ آجیں کہ جیسے آج کا دن ضائع ہو گیا کل کا دن ضائع ہو گیا تو اس بلکل فاسٹ ٹریک پہ آپ کام شروع کریں چوئی سب آپ کے دور میں پاکستان میں گورننس بہت بہترین تھی بہت بڑی آفت آئی زلزلے کی صورت میں بڑا زبردست طریقے سے آپ کی حکومت نے اس کو ٹیکل کیا ابھی آپ نے وزیر آباد کارڈیالوجی کا ذکر کیا کچھ پروجیکٹس ہیں جس طرح یہ نئی بلڈنگ کا پنجاب اسیملی کی یہ پروجیکٹ تھا پنڈی میں ہم دیکھیں تو ٹی بی آسپیٹل تھا جو ابھی دوبارہ دس بارہ سال بعد اس پہ کام ہوا شیخ رشید صاحب دہائیاں دے دے میں سرزیکل تاور تھا میرا میں وہ آسپیٹل کا شیخ رشید صاحب وہ اپنی لئی ایکسپریس وے کو لے کے اب وہ دہائیاں دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پھر میں نے ریٹائر ہو جانا ہے ایک تو یہ بتا دیں وہ ہوں گے ریٹائر دوسرا یہ بتائیں یہ جو سیاسی بغز میں پروجیکٹ روکے گئے ہیں نقصان اس کا بنیادی طور پہ کیا ہوا اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا ہے یہ شباز شریف تو میں کہتا ہوں اتنا اس کے اندر بغز ہے اتنی اس کے اندر انہا ہے اور تکبر ہے کہ یہ تکبر کی مار دیکھے نا مریضوں کو ملی ہے وہاں اب ساڑھے تین سو کے اوپر ابھی بھی ویٹنگ ہے وہاں پہ جو اپریشن ہو رہے ہیں نا وزیر آباد کارٹس تو یہ کس کا نقصان کی ہے عوام کا نقصان کی ہے نا اور یہ بڑا عوام دوست بنتا ہے خادمِ اللہ کس چیز کا خادم بھائی اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جو سلسلہ ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی ٹیم ہے اس کو یہ صحیح طریقے سے سیلیکٹ کر کے پھر اس کو بار بار چینج کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا اور ان سے کام لے اور اپنے جو پلٹیکل سائیڈ کے لوگ ہیں جو آپ نے کمپلشنز ہیں ان کو مدہ نظر آکھیں وہ بھی پھر وزیروں کے خلاف حکومت کی سطح سے ایسا بیان بھی جو ہے وہ ڈی سٹیبلائز کرتا ہے حکومتوں کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا یہ پتہ نہیں کون کہہ رہا ہے ان کو یہ بھی غلط مشورہ کسی نے دیا ہے کہ جی یہ آپ دے دیا کریں تین وینے بعد کہ ہم وزیروں کو نکال لیں ہم یہ کر رہے ہیں تو جو ساتھ ہیں وہ کہیں گے ہمارا تو خود نہیں پتا ہمیں جس کا ساتھ دے رہے ہیں یہ ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا جن لوگوں نے مشورہ دیا اس بیان سے تو واقعی ڈی مورلائز ہوگی پوری کیبنٹ اور سارے لوگ جو ہیں تو یہ کام از کام اس کو تو اٹینٹی فائی کر رہے ہیں جس نے یہ مشورہ دیا اور پھر تبدیلی اس بنیاد پر نہیں ہوتی کارکردگی کی بنیاد پر نہیں ہوتی ویمز پر تبدیلی ہو رہی ہے یہ تو آپ نے کہا کہ اس سے نقصان ہو رہا ہے لیکن اب تین سال کے بعد بھی اسی طرح کے مشوروں پر حکومت چلے گی اور پھر آپ الیکشن میں جائیں گے اب تو دو سال رہ گے دو سال رہ گے نا تین سال کے بعد جی تو ان کو کرنا چاہیے بس میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ نقصان ہو رہا ہے اب ایک ایک دن ایک ایک دن نقصان ہو رہا ہے شبار شیف صاحب آپ نے کہا کہ وہ اس طرح سے انتقامی ذہن تھا مریم نواز صاحبہ کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں سیاست میں ان کے حامی اور ساتھی یہ کہتے ہیں کہ جی ان کا نیریٹر بڑا مقبول ہے وہ کارکنوں میں امام میں بہت زیادہ مقبول ہیں نواز شیف صاحب کی جانشین ہے ان کا کوئی مستقبل ہے دیکھیں جی ایم پی ایز پنجاب اسمبلی میں ساری پارٹیوں کے مجھے ملتے ہیں نون کے بھی ایم پی ایز ملتے ہیں آتے ہیں میرے پاس اور میں ان سے پوچھتا ہوں وہ کنفیوز ہیں ان کی اپنی پارٹی کے لوگ کنفیوز ہیں کیونکہ نواز شریف صاحب سپورٹ کر رہے ہیں مریم بی بی کو اور ایک سائیڈ پہ شباہ شریف صاحب اور حمزہ صاحب ان کی ڈیفرنٹ سوچ اور لائن نظر آ رہی ہے تو ان کے لوگوں کو خود نہیں پتا چلا کہ آگے ہمارا کیا بنے گا اور اس جو سیٹویشن اب مرج کی ہے یہ پہلے نہیں تھی اور پھر حتی کہ انہوں نے سپوکس پرسن بھی چینج کر رہی ہیں مریم کے وہ جو ایکس گورنر تھے زبیر صاحب اور ان کے ساتھ مریم اورنگ زیب ہیں جی تو یہاں پہ انہوں نے ملک احمد خان صاحب کو شباہ شریف نے نومینٹ کیا ہے یہ ان کا آپس کا اختلاف ہے آپ کے حیال میں تو یہ دیکھیں پارٹی ایک ہے ووٹ بینک تو نواز شریف کا ہے نا ٹھیک اور تو نہیں ہے نا کسی کا صحیح تو اس نے یہ فیصلہ کی ہے نا مریم کا تو یہ جو کنفیوجن ہے اس کنفیوجن میں اگر آپ جائیں گے تو پھر آپ کا کیا بنے گا اور جو دوسرا سب سے بڑا فیکٹر ہے کہ مریم بی بی بھی ڈس کوالی فائیڈ ہے نواز شریف صاحب بھی ڈس کوالی فائیڈ ہے جی ہاں جی تو اگر ان کا ایم ایم نے یا ایم پی یہ کہے گا کہ انہوں نے تو وزیراعظمیں نہیں بننا تو وہ وزن پھر شہباز صاحب کی پلڑے میں آئے گا نہیں شہباز صاحب کبھی تو کبھی وہ اندر کبھی بار کبھی اندر کبھی بار تو شہباز شہباز شریف کے جو میں نے کہا ہے نا بوٹ نواز شریف کا ہے ان کا ووٹر بھی کنفیوز ہے یہ خود بھی کنفیوز ہے اور اپنے ایم پی ایز ایم این ایز کو دیکھیں جب آپ اپنے بوٹ دینا ہے تو پارٹی کو پتا ہونا چاہیے یہ ہمارا چیف منسٹر ہوگا آئندہ یہ ہمارا وزیراعظم ہوگا بلاول صاحب نہیں اعلان کر رہے ہیں بار بار تو کام از کام کچھ چیز تو لوگوں کو دکھانی ہے کہ انہوں نے لیکن چوہ صاحب اس کنفیوزن میں اگر یہ الیکشن میں جاتے ہیں تو پھر کامیابی کیسے ہوگی ان کے نہیں لیکن چوہ صاحب اس کنفیوزن کے باوجود پارٹی آج بھی متحد ہے ان کا ووڈ بینک جو ہے انٹیکٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے نہیں نہیں میں نے کہا ہے کہ کنفیوز ہے ووڈ بینک انٹیکٹ نہیں ہے اچھا ان کے جو الیکٹیبز ہیں جو کہ پہلے ہمارے ساتھ بھی تھے پھر چلے گئے تھے پھر واپس آگئے وہ تو آنا جانا جن جو انہوں نے دیکھ رہے ہیں جو ہلکے والے لوگ ہیں تو وہاں وہ پوچھیں گے نا کہ بھئی آپ کا کون ہے وزیر آزام جس کو آپ لے کے چل رہے ہیں